بارہ ملہ سے ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتا دوں کہ بارہ ملہ میں ایک ہیومن چافکنگ ریکٹ کا پولیس نے بھانڈا فورڈ کیا ہے اور بارہ ملہ سے تعلق رکھنے والے دو لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ یہ دونوں کس طرح سے اس شرمناک واقعہ کو انجام دیتے تھے جن دو لوگوں کو حراست میں لیا ہے بتا جا رہا ہے ان میں سے جو ایک ہے اس نے مانا ہے کہ اس نے ایک بچی کو ایک چھوٹی ایک مائنر لڑکی کو بیچا دوسرے کو دونوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور اس میں چار چھوٹی بچیوں کو چار مائنر لڑکیوں کو پولیس نے ریسکیو بھی کیا ہے اس ہیومن ٹرافکنگ ریکٹ کو جو کی بارہ ملہ میں چل رہا تھا ان دونوں کا نام بھی سامنے آیا ہے دونوں بارہ ملہ کے رہنے والے ہیں ایک کا نام شکیل احمد بٹ ہے اور دوسرے کا نام مہراج الدین تانترے ہے پولیس سورس کے مطابق یہ جو موڈیول ہے یہ آپریٹ کیا جاتا تھا اشکورہ میں اور انویسٹگیشن کے دوران پتہ چلا ہے شکیل احمد جو کی اشکورہ کا رہنے والا ہے اس ہیومن ٹرافکنگ میں اور بچی چھوٹی بچی جو یوٹی جم کشمیر سے باہر سے لائی جاتی تھی ان کو ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کی خرید فروک کرتا تھا ان کو بیچا کرتا تھا اور اس طرح سے پولیس نے ریٹ جب ڈالی ایکیوز کے گھر پہ تو تین مائنر لڑکیاں جو کی روہنگیا برما سے ہیں ان کو رسکیو کیا گیا وہاں سے اور آپ کو بتا دوں انٹیروگیشن کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ جو شکیل ہے شکیل نے کنفس کیا ہے یہ مانا ہے کہ اس نے ایک لڑکی مہراج احمد تانترے کو بیچی تھی مہراج احمد تانترے جو کی کنلی باگ کا رہنے والا ہے جب تانترے کے گھر پہ ریٹ ڈالی گئی تو وہاں پر ایک اور وکٹم جو چھوٹی بچی ہے اسے ریکاور کیا گیا اور وہ بھی برما روہنگیا سے ہے اور تانترے کو وہاں سے ارسٹ کیا گیا پولیس نے دونوں کو ارسٹ کر لیا ہے اس ہیومن ٹرافیکنگ ریکٹ کا بھانڈہ فور تو ہو چکا ہے پر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی جو اس ریکٹ میں انوال تھے لوگ ان کو حراست میں لیا جائے اور بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں پر بہت ہی شرمناک ہے یہ کہ بارہ مولا سے تعلق رکھنے والے دو لوگ اس ریکٹ کو انجام دے رہے تھے مائنر لڑکیوں کو باہر سے لائے کرتے تھے یو ٹی جمو کشمیر کے باہر سے لائے کرتے تھے یہاں پر بیچا کرتے تھے اور جسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے شکیل نے یہ مانا ہے کہ وہ مہراج احمد تانترے کو یہ ایک لڑکی اس نے بیچی ایک چھوٹی بچی چاروں مائنرز ہیں چھوٹی بچیاں ہیں اور فیلحال اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ کی بارہ مولا میں ایک تو ہیومن ٹرافیکنگ راکٹ جو ہے جو کی بچیوں کو ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کا ہیومن ٹرافیکنگ کرتا تھا ان کو بیچا کرتا تھا اس ریکٹ کا بھانہ فور کیا ہے اور چار چار مائنر لڑکیوں کو جو ہے بچایا گیا ہے رسکیو کیا گیا ہے پولس کی بھی داد دینی پڑے گی فیلحال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے جو کی نیوز پا